موسیقی ساتھ ہی سامنے آیا کہ پدمچن جین اور محیش متل نے پانچ کروڑ چالیس لاکھ روپے کے رشوہ تتکالین منتری محیش جوشی کے قریبی کو دی تھی اس سے پہلے ایڈی چوبیس اپریل کو پدمچن جین کے بیٹی میں پیو جین کے خلاف پہلی چارج شیٹ پیش کر چکی جو پہلے سے جیل میں ہے اب پیشکی کے چارشیٹ میں کہا گیا کہ پدمچن جین، محیش متل اور پیو جین ٹنڈر حاصل کرنے بل منظور کروانے کے لیے لوگ سواست اور انجینئرنگ کے عدیقاریوں کو رشوت دیتے تھے آروپی ہریانہ سے چوری کا مال خریدنے میں بھی شامل تھے ٹنڈر حاصل کرنے کے لئے ان کا استعمال کر رہے تھے جانچ میں سامنے آئے کہ چاروں آروپیوں سے سمبندت فارموں کے بینک خاتوں میں لگت پانچ سو کروڑ روپے پی ایڈی دوارہ جمع کیے گئے اس لئے انہیں جو بھی پیسہ ملا وہ پی اے میں لے ادھینیم کی تحت اپرات سے کمایا پیسہ ہے آروپی مکیش پاتھک میں اسٹینوگرافر تھا اس نے محیش متل اور پدمچن کی فرم کے لیے فرجی پرمار پتر بنائے سنجے بڑھائے کی بھومکہ پر ای جی نے کہا بڑھائے نیجی چھکیدار میں دھائی سے تین پرتیشت چارج کر رہا تھا چارج شیٹ میں کہا گیا وہ تدکالین پی ایڈی منتری کا قریبی وشواس پاتھ رہا تھا اور پی ایڈی سنٹر میں ٹینڈر پانے کے لیے کمپنیوں کی سویدھا کے لیے دھائی پرتیشت سے تین پرتیشت روپے لے رہا تھا بڑھائے نیارو پی چھکیدار محیش متل اور پدمچن جین سے لگ بھگ پانچ کروڑ چالیس لاکھ روپے کے رشوتی تھی ایڈی نے آ چار شیٹ پدم جین محیش متل سنجے بڑھائے اور مکیش پاتھا کے خلاف پیش کیے جانکاری میں سامنے آئے کہ آروپ پتر اس سے پہلے چوبیس اپریل کو ایڈی نے ٹھکیدار پدمچن جین کے بیٹے پیوش اور جین کے خلاف ابیو جین شکایت درج کی تھی جو پہلے سے ہی معاملے میں گرفتار ہے اور جیل میں ہیں ایڈی نے آٹھ اگز دوہزار تیس کو انٹی کروپشن بیورو دوارہ درج کی گیف آئی آر کے بعد جان شروع کی تھی